اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے مسلمانوں اے اللہ والوں اے سچے مسلمانوں آپ لوگ کتنا خوشی سے کہتے ہو کہ اسلام سچا ہے اسلام سچا ہے آپ کتنی خوشی سے کہتے ہو کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں دیکھو خران پاک کتنا بڑا موجوزہ ہے کتنا بڑا اللہ کا چمتکار ہے دیکھو خران کی کتنی باتیں پوری ہو رہی ہیں آپ جب بھی کوئی ترکاری کے اوپر ویجی ٹیبلز پہ اللہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں یا آسمان میں بادل کو اللہ کی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لفظ اللہ کی شکل بنتے ہوئے تو کتنا خوشی سے کہہ اٹھتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا چمتکار ہے اللہ کا کہ اسلام سچا ہے آپ جب کوئی داکٹر یہ تحقیق کر کے بتاتا ہے کہ انسان کے پیبروں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے تو آپ کتنا چیخ چیخ کر کہتے ہو کہ دیکھو اسلام سچا ہے جب کوئی آپ کرشمہ دیکھتے ہو اللہ کا تو کہتے ہو کہ دیکھو اللہ کتنا سچا ہے اور اسلام کتنا سچا ہے مسلمان بھائیو یہ وہی اسلام ہے جس کو آپ سچا کہنے پر مجبور ہو یہی وہ اسلام ہے جس کو آپ سچا دیکھنا چاہتے ہو تو اے مسلمان بھائیو آپ کہتے ہو کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں دیکھو انہوں نے بشارت دی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ خرب خیامہ جو جو نشانیاں ہونے والی ہیں وہ ہو رہی ہیں تو دیکھو اسلام کی طرف آؤ اسلام کتنا سچا ہے میں آج آپ کو وہی اسلام کی بات بتا رہا ہوں آسمان میں بادل سے رکھا اللہ لفظ تو اللہ ہی اپنی ہوا کو پھیج کر اڑا لیتا ہے وہ ترکاریوں کے اوپر اللہ کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجاتا ہے تو ترکاریاں مرجائے جاتی ہیں پکا کے لوگ کھا لیتے ہیں اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے کوئی جھاڑ سجدے میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کہتے ہو اللہ کا کرشمہ لیکن وہ جھاڑ بھی ایک دن مٹھی میں جانے والا ہے لیکن میں اس سے بھی بڑے چمتکار آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی جو آج پورے ہوئے ہیں یاد رکھیے میں بھی ایک گناہگار بندہ ہوں اللہ کا جیسے میرے بابا آدم علیہ السلام بھی گناہگار ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی پاک نہیں اللہ ہی پاک ہے اللہ ہی اول اللہ ہی آخر لہذا آپ غور کیجئے میں جو کہنے جا رہا ہوں میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے جو موجوزے ظاہر ہوئے ہیں وہ ایسے ظاہر ہوئے ہیں کہ بار بار لوگ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اللہ پاک کے جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بڑے بڑے نشانیاں پورے ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے یاد رکھیے کسی بھی شخص کی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ اڈوانس میں اپنی رائے خائم مت کیجئے جب تک کہ آپ ان سے مل نہ لیں ان کے ساتھ صحبت نہ رہے آپ سفر نہ کر لیں یا آپ ان کے ساتھ کھائے پیئے کوئی کاروباری تعلق نہ کریں جب تک کہ اپنی طرف سے کوئی رائے کسی کے بارے میں خائم نہ کیجئے دور سے بھائی ہم نے تو سنا ہے وہ ایسا ہے بھائی ہم نے تو سنا ہے وہ ایسا ہے ہرگز مت کہیے یہ گناہ کبیرہ ہے مجھے بھی لوگ بولتے ہیں دیکھئے وہ ایم آئیم کے لیڈر نے ویسے کر دیا میں نے کہا بھائی میں دیکھا نہیں آپ کسی پہ الزام کیوں لگاتے ہیں کیا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے کیا آپ اس کے گواہی دیتے ہیں لہٰذا وہ لیڈر فنا کے بارے میں بول دیجئے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں کہنا جب تک کہ میں خود کوئی بات کا گواہ نہیں میں خود اپنے کانوں سے آنکھوں سے سنا نہیں میں کیوں کسی کے بارے میں گواہی دوں جس کا میں گواہ نہیں کیوں میں کسی کے بارے میں غیبت کروں لہٰذا ہے مسلمان بھائیو میرے بارے میں بھی بہت برا کہا گیا ہے میرے شادیوں کو جائز اخت کو گندی گالیوں سے پکارا گیا ہے مجھے مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ میں نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا میں کبھی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا میرے آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کی تحقیق کرنے کے لئے جائے وہ دونوں کافر یہ میرا ایمان ہے میں نے نہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اللہ کو تو اولادیں نہیں اللہ کو تو بیوی نہیں اللہ کو تو ماں نہیں یہاں تو میرا پڑا خاندان ہے ماشاءاللہ لہٰذا میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں اللہ پاک ہے اللہ نہ سوتا ہے نہ انگتا ہے میں تو سوتا بھی ہوں انگتا بھی لہٰذا آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ ناراض مجھ سے کس لیے ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں مہدی علیہ السلام ہوں گی سیدھی ٹھیک کیا آپ لوگوں نے پرسنل لی کبھی تحقیق کی ہے اس بات کی نہیں کیے نا خیل اس بات کو ہم آگے دسکس کریں گے میرے بھائی اور بہنوں اے مسلمانوں یہ جو آج آپ کو ہندو نظر آ رہے ہیں چپے چپے پر یہ بھی ایک زمانے کے مسلمان ہیں نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی خوم ہیں یہ وہ خوم جو راستے سے پھٹک گئے اور ہندوستان میں آکے بس گئے تو یہ بھی وہ زمانے کے مسلمان ہیں لیکن وہ زمانے کی زبان میں انہیں برہمن کہتے تھے یعنی اللہ نرگنا برہما کی پوجہ کرنے والے یعنی برہمن یعنی ان کے مذہب کو برہمنیزم یعنی وہ مذہب جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ زبان میں یہ جو آپ پارسی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک نبی کی امت ہے اور آپ بدمت کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک نبی کی امت ہے ریسرچرز نے کہہ دیا ہے کہ بدھا جو تھے ستارتا بدھا گوتما بدھا یہ بھی وہ زمانے کے ایک نبی تھے زلکس کفیل کے بارے میں کئی بارے کئی لوگوں نے ریسرچ کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی نبی ہیں لہٰذا یاد رکھئے جو دنیا میں آپ عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ عیسائی بھی ایک زمانے کے مسلمان ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی وہ زمانے میں مسلمان تھے اور ان کی خوم جو ان پر ایمان لائے وہ بھی مسلمان ہوئی صرف فرخ یہ ہے عربی میں ہم مسلمان کہتے ہیں اور جو عیسیٰ کو مانگی ان کو عیسائی کہتے ہیں تو کیا آج ہر مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتا مانتا ہے نا لہٰذا ہر مسلمان ایک سچا عیسائی بھی ہوتا ہے کیا کوئی مسلمان ایسا ہے دنیا میں جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا جو یہود ہیں اسرائیل میں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذزیخ نہیں کی جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تذزیخ نہیں کی وہ بھی وہ زمانے کے مسلمان ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تذزیخ کی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لہٰذا اس دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جو تحریے ہیں وہ بھی پھٹکی ہوئی پھٹکی ہوئی مسلمانوں میں اسے نکلی خوم ہے مسلمان آج کی عربی زمان کے لفظ پچھلے زمانے میں اسی کو کیا کہتے تھے تو آج آپ جو دیکھ رہے ہیں سارے دنیا میں خومیں جو مذہبی ہیں یہ سب ایک زمانے کے مسلمان ہیں اور سب کو اب وہی دور میں پلٹ کر اسلام میں داخل ہونا ہے ایک ہندو کہتا ہے کہ سارے جہاں میں برہمنزم ہو جائے گا سارے جہاں میں برہمن یعنی برہمن ہو جائیں گے بالکل صحیح کہتا ہے اس کو بتاؤ ہاں ہو جائیں گے لیکن زبان عربی میں ہوں گے اس کو عربی میں مسلمان کہتے ہیں سارے عیسائی کہتے ہیں کہ سب عیسائی ہو جائیں گے بالکل ہو جائیں گے کیوں نہیں ہو جائیں گے عیسائی بھائی کیونکہ سب لوگ عیسی کو ماننے والے ہو جائیں گے اور وہ عیسی خود مسلمان ہیں تو پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں گے ایک ہندو یہ کہتا ہے ایک عیسائی یہ کہتا ہے اور ایک یہودی کہتا ہے سب لوگ یہودی جو ہیں وہ نسل ہے اور وہ جو ہے جب مسیح ہمارے آئیں گے تو اس سب کو غالبہ میں دے دیں گے ہاں کہو کہ تم بھی ایک زمانے میں مسلمان تھے اور جب مسیح آئیں گے ابن دعود تو وہ بھی مسلمان ہوں گے لہٰذا تم سب مسلمان ہونے والے ہو جب جھگڑا یہ ہے جب ہندو مسلمان ہونے والے ہیں انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ برہمن ہو جائیں گے لیکن زبان الگ ہوگی تو پھر برہمنہ مسلمان میں فرق کار ہے گیا پھر عیسائی میں مسلمان میں فرق کار ہے گیا پھر یہودی میں مسلمان میں فرق کار ہے گیا تو پتہ یہ چلا کہ سب ایک ہو جائیں گے سچے ہو جائیں گے اب اس سے انکار نہ عیسائی کو ہے نہ ہندو کو ہے نہ یہودی کو ہے نہ مسلمان کو ہے لہٰذا اے مسلمانوں الحمدللہ پہلے یہ تیخیخ کرو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں کیا وہ قرآن حدیث کے معافق ہے کیا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان ہے یا اس کے خلاف بیان ہے یاد رکھو میں نے کبھی بھی قرآن حدیث کے خلاف بیان نہیں دیا میں نے کبھی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی بارے میں خلاف نہیں کہا میں اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام کی تائید میں بات کی ہے سارے تائید میں نشانات دیئے ہیں لہٰذا میں نے کوئی بھی کفر نہیں کیا پھر آپ لوگ مجھے کافر کیوں سمجھتے ہو کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے جو اعلان کیا ہے مسیحہ ہونے کا مہدی ہونے کا اور یہ باتیں وہ خلط ہیں اس لیے سمجھتے ہونا تو اس کی وضاحت بھی تیخیر کر لے کر دیکھ لو کہ وہ سچ ہے یا خلط وہ پرخنے کے لیے آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے حدیثیں موجود ہیں لہٰذا اس قرآن پاک سے اور حدیثوں سے تیخیر کر کے دیکھ لو کہیں میں غلط یا کہیں آپ غلط خیر یہ تیخیر کا معاملہ تو بات ہوتے رہی گی لیکن میرا اعلان سنو اے مسلمانوں اللہ کا جو وعدہ تھا پورا ہوا مسیح دجال جسے آپ کانہ دجال کہتے ہو جسے آپ کانہ دجال کر کے مشہور کر کے رکھے ہو وہ کوئی ٹیلی ویجن یا کوئی ایرو پلین نہیں وہ ہے مسیح دجال لفظ جو دعا پڑھتے ہیں تشہور کے بعد ہر نماز میں مسلمان کو پڑھنا چاہیے اللہمائنی عوضو بکا مین شر فتنتی المسیح دجال یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے یہ دعا جب مسلمان پڑھنا چھوڑ دیں گے تو فتنے مسیح دجال میں پخص جائیں گے اور دیکھئے اللہ کا وعدہ کا مسیح دجال کو پھیج کر مسلمان کو آزمانے کا وہ پورا ہوا وہ نکلا مرزا غلام احمد خادینی جماعت احمد یا یہ میں نہیں یہ قرآن حدیث اور ساری آسمان کتابیں شہدت دیتی ہیں جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ایک دوسرا میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اللہ کا بھیجا گیا ہوا خاصے بغیر کسی بھی نموت کے یعنی رسول یعنی نبی نہیں میں کسی بھی خاصی دنی بھیجا گیا ہوا اللہ نے مجھے بھیجا میں آیا لہذا بھیجا گیا وہ عربی میں رسول کہتے ہیں نبی نہیں لہذا میرا کرمہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی شریعت بدلنے نہیں آیا بلکہ اسی شریعت کی تذکرنے آیا محمد عصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموت کی تذکرنے آیا ساری امبی علیہ السلام کی نموت کی تذکرنے آیا اسلام کی سچے ہونے کی تذکرنے آیا لہذا میں کافر نہیں دوسرا نشان تیسرا نشان دعوت الارض نکل چکا ہے اور وہ ہے مور وہ ہے پیکاک وہ نکلا پیکاک خران حدیث سے ثابت ہو چکا ہے اب آپ کون سے نئے علم سے ڈھوننا چاہتے ہیں مسیح دجال کو مجھے نہیں معلوم اب آپ کون سے نئے علم سے ڈھوننا چاہتے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام کو مجھے نہیں معلوم اب آپ کون سے نئے علم سے دعوت الارض کو ڈھوننا چاہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کیونکہ یہ تینوں کی تصدیق قرآن حدیث سے ہو چکی ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں جس سے آپ جس سے آپ مسیح دجال کو پرکھیں یا مسیح مہدی علیہ السلام کو پرکھیں یا پھر دعوت الارض کو پرکھیں آپ کے پاس یہ تین کتابیں قرآن حدیث اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں سب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دعوت الارض کوئی اور نہیں مور نکلا ہے اپران کی آیت پوری ہوئی ہے تو اے مسلمان بھائی اور بہنوں کیا اگر میں یہ اعلان کروں حق کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سچے ہونے کا بیان کروں اور دلیلیں دوں تو کیا میں اسلام کے خلاف کام کر رہا ہوں یا آپ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو ذرا سوچنے علی بات ہے سمجھنے کی کوشش کریے اے مسلمان بھائیوں یہ اسلام سچا مذہب تھا سچا مذہب ہے سچا مذہب رہے گا اور میں تصدیق کر رہا ہوں حق کی لہٰذا میرے خلاف آ کر آپ کا فرمت ہوئیے میرے خلاف اعلان کر کے لڑائی کر کے آپ کا فرمت ہوئیے فہلے تحقیق تو کریے مجھے معلوم ہے مسلمانوں کہ آپ آپ میں سے یعنی ہم میں سے کوئی دنیا میں اگر بتر ہی سے بتر ہی مسلمان بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ اسلام سچا ہے قرآن سچا ہے گویا اس نے پڑا ہو ہے نہ پڑا ہو پھر یہ جھگڑا کیسے بات کا ہے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے آپ نے پوری طریقے سے قرآن حدیث کی تحقیق نہیں کی ہے یہ مس انڈسٹیننگ کی وجہ سے آپ لوگ جذبات میں آ رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بہت بڑی شخصیت ہیں بے شک لیکن وہ ہے انسان وہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہونا تھا چند باتیں اللہ نے امت سے چھپا کے رکھی تھی لیکن بیان نے بھی کھلن کھلا کر دیا تھا وہ یہ تھا مسیح دجال آپ ہی کے بیچ میں موجود تھا لیکن آپ پرک نہیں سکتے تھے دعوت الارض آپ کے بیچ میں ہی موجود تھا لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے تھے سمجھ نہیں سکتے تھے عیسیٰ ابن مریم آپ ہی کے بیچ پیدا ہونے والا تھا لیکن آپ کو معلوم نہیں ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے حکمت کا پردہ مسلمانوں پر دال کے رکھا تھا قد تک جب تک وقت نہیں آتا لہٰذا وہ وقت آ گیا آج سالوں کا کام مہینوں میں مہینوں کا کام دنوں میں ہفتوں میں ہفتوں کا کام دنوں میں دنوں کا کام سیکنڈز میں ہو رہا ہے کیا یہ جمدکار نہیں کہو اللہ حب اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج تاریخ بارہ نومبر دو سوری گیارہ نومبر دوہزار پندرہ ہے جمعہ کا دن اللہ اکبر اے مسلمانوں تحقیق کرو علم کو اپنے بڑھاؤ بینہ تحقیق کے بات مت کرو میں سچا ہوں اور یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے اللہ کا یہ ویڈیو کے بعد دوسرا ویڈیو بھی ضرور دیکھئے ڈسکرپشن پڑھئے نیچے اور آپ کو پتا چلے گا کہ میں کفر نہیں کیا بلکہ اللہ کا قریشمہ پورا ہو رہا ہے یہ وعدہ اللہ اللہ پورا ہو رہا ہے کیا آپ اللہ کے وعدے کو پورا ہونے سے رکھ سکتے ہو تو کفر ہے اللہ کے وعدے بڑے بڑے پورے ہو رہے ہیں